بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو چکا ہے لیکن جو مجھے اس سے زیادہ غصہ ہے کہ وہ پروٹیسٹرز وہ مظاہرین جو سڑکوں پہ نکل کے اظہار کر رہے ہیں غصے کا غم کا تکلیف کا ان کے اوپر پنجاب پولیس گولیاں چلا رہی ہیں یعنی گولیاں مار رہے ہیں آپ پروٹیسٹرز کو کیا یہ یہ ایک ملکی پولیس لوگوں کی محافظ ہے یا انہوں نے یہ قاتل بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے مارڈل ٹاؤن میں ساری قوم کے سامنے لوگوں کو قتل کیا یہ پولیس پنجاب کی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی جب تک اس کو ڈی پولٹیسائز نہیں کیا جائے گا جب تک اس کو پروفیشنل نہیں بنایا جائے گا جب تک اس میں سفارشی بھرتی نہیں کروانے روکیں گے سفارشیوں کو جب تک یہ مارڈل ٹاؤن سے اور رائے ونڈ سے حکم لیں گے پروموشنز کی ٹرانسفرز کی ان سے آرڈرز لیں گے بجائے قانون کے مطابق چلیں گے آج تک کیوں نہیں ہوا چار سال میں کتنے مظاہرے ہوئے ہیں پختون خواہ میں کیوں کسی اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا کیونکہ پروفیشنل پولیس ہے پنجاب پولیس کو پروفیشنل کریں یہ شریفوں نے جو اس پولیس کو تباہ کیا ہے یہ وقت آگیا ہے کہ یہ ساری ہماری جو قوم ہیں ڈیمانڈ کریں پنجاب کے لوگ کہ ان کو بھی ایک پروفیشنل پولیس چاہیے میں اس کی سخت بزمت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مارڈل ٹاؤن جیسے واقع ہوئے تو اس کے پر اگر یہ سزائیں دیتے لوگوں کو تو آج یہ نہ ہوتا کہ پہلے لوگ رنج میں ہیں دکھ میں ہیں اور ان کے پر گولیاں چلا دیں میں اس کی سخت بزمت کرتا ہوں میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے موسیقی